اسلام علیکم میرا نام انساری کازمہ اسرائیل ہے میں بھی ونڈی نظامپور شہر مہانگر پالی کا اسکول نمبر 68 کے طالبہ ہوں میری تقریر کا عنوان ہے کہ ٹیکنالوجی انسانوں کی جگہ لے پائے گی اروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے حضرات انسان نے آج اپنا ہمشکل بنا کر کمپیوٹر کو نئی زندگی عطا کی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے پوری انسانیت کو نہ صرف ایک گلوبل ویلج کی شکل عطا کی اور اس ویلج نے انسانوں کو باہم یکجا کر دیا ہے اور ترقی کی نئی پرواز بھری کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو ہر میدان میں نمائع کارنامے انجام دیے ہیں لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے باعث فخر ثابت ہو رہی ہے یقیناً ہو رہی ہے ادھر اس کے اثرات بھی معاشرے پر نظر آ رہے ہیں انٹرنیٹ نے ہمیں ایک سیرے سے جوڑ دیا ہے علم کے سمندر میں ہم غوتازن ہو گئے ہیں ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں پہاڑوں اور سہراؤں کا سینہ چیر کر ترقی کی نئی منزلیں تیہ کر رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں لیکن کیا ہم شاہن کی پرواز بھرنے میں اس طرح مجبور نہیں ہو گئے کہ انسانیت کی میراج سے گر گئے ہیں ٹیکنالوجی کے نام پر ترقی کے نام پر ایک دوسرے ممالک پر سبقت لے جانے کے نام پر حضرات ہم کہیں انسانیت کی میراج سے گر تو نہیں گئے یقیناً صدرِ آلہ ہم انسانیت کے میراج سے نیچے گر گئے ہیں آج کی انسانیت مشینی دور کے نتائج سے پریشان بھی ہے اور رونا بھی رو رہی ہے کیا آپ کو پتہ ہے ہم دنیا کی نظروں میں ضرور اُبھرے ہیں پر انسانیت کی میراج سے نیچے گر گئے ہیں آج کی مشینی طفنائیاں ہمیں نقصان پہچا رہی ہے اس کی مثال ہیروشیما اور ناغا ساقی پر حملہ ہے وہاں آج بھی بچے ذہنی ماظور پیدا ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان تو اس ٹیکنالوجی کے دھماکے سے ہوا ہے وہ ہے زمین بنجر ہو رہی ہے جو سالہ سال کے لقم کے کاشتکاری کے لیے فصلے نہیں دے سکتی وہاں آج بھی سماج زندگی پسماندہ ہے تمام غریب ممالک میں تعلیم کا بہران ہے تعلیم سے قدرے پیچھے اندھیرے میں نظر آ رہا ہے نشیلی اشیاء کا استعمال بھی ٹیکنالوجی کے ہی ایک دین ہے جس نے نہ صرف ہمارے نوجوان معاشرے کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہے موبائل کا استعمال ویڈیو گیمز نے بچوں کے ذہنی نشنمہ میں بگاڑ پیدا کیا ہے ٹیکنالوجی یقیناً حضرت انسان کبھی نہیں بن سکتی حضرت انسان کبھی نہیں بن سکتی نہ ہی اس کے مراحل کے مطابق اس کے احساسات کو اپنے اندر سما سکتی ہے ٹیکنالوجی ایک مشینی آلائکار ہے جبکہ حضرت انسان جذبات خیالات اور احساسات اپنے ذہنی آمد جگہ کی دنیا ہے وہ اپنے جذبات اور اپنے خیالات سے دنیا کے نظریات اور تہم پرستی کو ختم کرتا ہے وہ شاہن کی پرواز بھرتا ہے اور آسمانوں کا جگر چیرتا ہے صدر زیوکار حضرت انسان اپنے سینے میں جگر رکھتا ہے اور ایک درد مند دل کا مالک ہوتا ہے اس کے اندر انسانیت کی بقا کو پروان چڑھانے کا عظم ہوتا ہے اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر لانا طلبہ کے ذہنوں کو بدلنا اور انسانیت کے ترقی کے لیے امدہ قدم اٹھانا ہی اس کا منشاہ ہوتا ہے اس لیے حضرت انسان رہتی دنیا تک کا ایک بہترین کارکرد اور فلاح کا دارمین ہے اس کے زیر اثر ساری ٹیکنالوجیاں ہیں نہیں ہے نہ امید اکبال اپنے کشتے ورہ سے نہیں ہے نہ امید اکبال اپنے کشتے ورہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکیر خدا حافظ